جو سؤال اٹھتا ہے بار بار اور جس کا جواب میں اسی ممبر سے پہلے دے چکا ہوں اجمالاً مختصراً عرض کر رہا ہوں پورے مبحث کو دہرانا مقصود نہیں ہے ہمیں تعنا دیا جاتا ہے کہ ہم اہل تعویل ہیں ہم قرآن مجید کی تعویل کرتے ہیں ہم آیتوں کی تعویل کرتے ہیں یا تعویل اور وہ بھی تعویلِ باطنی کوئی ہمیں تعنا دیتا ہے یہ سمجھ کر کہ گویا اس سے ہمارے دل مجروح ہوں گے اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اس لیے کہ قرآن مجید نازل ہی اس لیے ہوا ہے تاکہ ہم اس کی تعویل تک پہنچیں الفاظ کو دہراتے رہنے کے لیے قرآن نہیں نازل ہوا ہے قرآن صرف اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ آپ روزانہ مصحف مبارک کھولیں اور چند سطریں یا چند صفحے پڑھ لیں اور پھر اسے بند کر کے اور جزدان میں تہہ کر کے رکھ دیں اور آپ کے متن حیات سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو ان الفاظ کا اور ان الفاظ کے اندر موجود معانی کا اور اس پیغام کا ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق ہے ابھی اسطلاح عام نہیں ہوئی ہے جو میں نے کسی دن مثال کے طور پر حرص کی تھی کہ ایک تو ٹرانسلیشن ہوتا ہے عربی کا اردو میں اور فارسی کا انگریزی میں اور اس طرح سے ایک زبان کا دوسری زبان میں لیکن یہی لفظیں ٹرانسلیشن اطلاق ہوتا ہے جب ڈی این اے اور آر این اے کے درمیان ایک مخصوص قسم کا جو ہے وہ عمل انجام پاتا ہے اس کو بھی ٹرانسلیشن کہتے ہیں یہ سائنس کے لوگ جانتے ہیں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید جب تک اس سطح پر ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنے گا یعنی ہمارے زمیر میں ہمارے خمیر میں ہمارے وجود میں جب تک قرآن مجید کی تجلی نہیں ہوگی حق تلاوت قرآن ادا نہیں ہو سکتا قرآن صرف تلاوت زبان سے کرنے کا نام تو نہیں ہے صرف زبان سے آیت کو پڑھ دینے کا نام تلاوت نہیں ہے آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ عام کتابوں کو پڑھنے کے لیے تو لفظ تلاوت نہیں استعمال ہوتا کوئی کہتا ہے کہ میں فلان شائر قد کے دیوان کی تلاوت کر رہا تھا میں فلان عدیب کی کتاب کی تلاوت کر رہا تھا کسی کے لیے نہیں ہوتا میں افلاتون کے مکالمات کی یا سقرات کے فلسفے کی تلاوت کر رہا تھا کوئی نہیں کہتا لفظ تلاوت مخصوص ہے قرآن مجید کے لیے یہ کیوں ہے ایسا اس لیے کہ تلاوت صرف زبان سے الفاظ کو دہرہ دینے کا نام نہیں ہے وہ قرآت ہے زبان سے الفاظ کو دہرہ دینا قرآت ہے پھر تلاوت کیا ہے اب اسی تلاوت لفظ نکلا کہاں سے ہے ماشاءاللہ حوزے کے افاظل تشریف فرمائے علوم قرآن اور علوم اسلامیہ میں کام کرنے والے موجود ہیں عربی زبان میں یہ تلاوہ جو لفظ ہے یہ تلا یطلو سے ہے تلا یطلو اب اس تلا یطلو میں کیا معنی ہے اور تیزی سے میں یہ بھی ایک متشابق و محکم بنانے کا مرحلہ ہے تیزی سے میں ارز کروں سورہ و شمس تو یاد ہوگا سب کو اور نہ یاد ہو تو یاد کیجئے بہت پر برکت سورہ ہے سورہ و شمس میں کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم و شمس و ضحاہا و القمر اذا تلاہا یہ لفظے تلاہ آ گیا نا والقمر اذا تلاہا یہ تلا یطلو وہی سیم سیم روٹ ورڈ اور سیم ورب اور سیم ورب کی فارم یہ تلاہ کے کیا معنی ہے پروردگار فرمارا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی پھیلی ہوئی روشنے کی و شمسے و ضحاہا و القمر اذا تلاہا اور اس چاند کی قسم جو اس سورج کے پیچھے پیچھے چلے جب سورج کے بعد چاند نمودار ہوتا ہے تو گویا سورج کے پیچھے پیچھے اس کی حرکت ہوتی ہے حدف سورج ہی ہے آگے امام سورج ہے معموم چاند ہے آگے آگے جو صحیح راستے پر لے کر چلے اسے کہتے ہیں امام جو منزل تک پہنچائے اسے کہتے ہیں امام اور اسی لئے قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے امام قرآن کو بھی امام کہتے ہیں قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام امام ہے قرآن کا نام قرآن بھی ہے قرآن کا نام فرقان بھی ہے قرآن کا نام ذکر بھی ہے قرآن کا نام کتاب بھی ہے قرآن کا نام نور بھی ہے قرآن کا نام امام بھی ہے قرآن امام کیوں ہے اس لیے کہ یہ منزل مقصود تک لے کر آگے پڑھتا ہے تو جب کوئی شئے آگے آگے چل رہی ہو اور مقصد تک لے جا رہی ہو تو اسے امام کہتے ہیں اب اس کے دوسرے معانی بھی ہیں کہ جو چیز بھی سامنے نظر آئے اسے امام کہہ دیتے ہیں امام دوسرے میں کسی بھی راستے پر جہنم میں لے جانے والے بھی امام میں موجود ہیں قرآنی میں قرآنی میں یہ استعمالات موجود ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں قرآن مجید کی آیتوں میں یہ استعمالات موجود ہیں ایسے بھی امام ہیں کہ جو ہدایت کرتے ہیں یعنی راستہ دکھاتے ہیں کس کا جہنم کا تو کوئی بھی شئے جو آگے آگے چل رہی ہے اسے امام کہہ دیتے ہیں لیکن لفظ امام کے اصلی معنی کی حرمت یہ ہے کہ اسے امام جب لفظ امام کہتے ہیں تو اطلاق ہمیشہ مصبت معانی کے ساتھ ہوتا ہے منفی معانی کے ساتھ نہیں ہوتا تو وہ جو مصبت معانی ہیں اس میں یہی ہے کہ لفظ امام و مفہوم امام و مصداق امام کی ایک حرمت ہے ایک عظمت ہے سب سے پہلے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جو امام ہوگا وہ انشاءاللہ بہشت میں لے جائے گا جو امام ہوگا وہ حق کے راستے پر لے کے آگے بڑھے گا جو امام ہوگا وہ اصلی منزل مقصود تک لے کر جائے گا تو قرآن بھی امام ہے یہ تو ایک الگ بات ہے میں اس آیت کی وضاحت کر رہا تھا کہ سورج و شم سے و وحاہا سورج کی قسم اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاہا اور چاند کی قسم جب وہ اس سورج کے پیچھے پیچھے چلے اس کے معنی یہ ہے کہ تَلَا يَتْلُو کے معنی اصل میں ہے کسی حقیقت کے پیچھے پیچھے اپنے پورے وجود کے ساتھ سفر کرنا صرف لفظوں سے دہرانا مقصود نہیں آئے اپنے پورے وجود کے ساتھ کسی کے پیچھے پیچھے سفر کرنا یہ ہے تَلَا يَتْلُو تو جب قرآن مجید سامنے ہو تو قرآن مجید کے مقاصد اور اہداف اور مزامین کے پیچھے پیچھے چلنا اپنے پورے وجود کے ساتھ اگر یہ مفہوم موجود ہے تب تلاوت متحقق ہوگی اسی لئے قرآن مجید نے بعض حضرات کی تعریف میں کہا ہے وہ تو ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ تلاوت کا حق ادا کر دیتے ہیں ہر نعرے کا ایک محل ہوتا ہے ہر گفتگو کا ایک محل ہوتا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہوگی کہ جو مضمون کلام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کے بارے میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ رب تالن للقرآن والقرآن یلعنو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے با خود باش اپنی اپنی فکر کریں ہم میں سے ہر ایک قرآن مجید سے وفادار ہو خطیب قرآن خاتم النبیین امام المرسلین محمد مصطفی صلی اللہ عنہ ان سے وفاداری کا حق ادا کریں اور ان کے اہلِ بیت اور عطرت کے ساتھ مکمل وفاداری اور مواسات کا حق ادا کریں اور یہ صرف زبانی نعروں سے نہیں ہوتا میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن مجید کی پیروی کریں اپنے پورے وجود کے ساتھ آپ کا خیال تابع مزامین قرآن ہو آپ کے جذبات تابع مزامین احکام قرآنیہ ہو آپ کا مزاج مزاج قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے یہ ہم سے آپ سے مطالبہ ہے معصومین تو ہائیں ہیں وہ معصومین یعنی ذاتِ گرامی مصطفیٰ اور وہ جن کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منیت کے نسبت ہے وہ عربابِ عصمت تو وہ ہیں کہ یہ خدا ہی بتائے گا کہ وہ قرآن کے سانچے میں ڈھلے ہیں یا اللہ نے قرآن کو ان کے سانچے میں ڈھالا وہ سکتا ہے اس جملے کے بھی کوئی گرفت کر لے بھئی کر لے آزاد ہے قرآن کلامِ الٰہی ہے اور یہ معصومین کون ہے یہ بھی کلماتِ الٰہیہ ہیں السلام علیکم یا کلمات اللہ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کلمت اللہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام خود کلمت اللہ ہے یہ حضرات کلمات اللہ ہیں اور یہ قرآن ان کی سیرتوں کا بیان ہے کون کس کے سانچے میں ڈھلا ہے یہ تیہ کر لینا ہمارے لیے بھی کوئی بہت دشوار نہیں ہے لیکن ہاں قرآنِ مجید عام امتی کے لیے عام مسلمان کے لیے حرفِ آخر ہے ایک معیار ہے ایک پیمانہ اور تمام امہ کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک ایسا معیار و پیمانہ ہے کہ احادیثِ پیغمبر کے لیے بھی پیغمبر نے ارشاد فرمایا اور عائمِ اطھار نے اپنے ارشادات کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو بھی کلام تمہارے سامنے پیش کیا جائے پیش کرنے والے تو بہت ہو سکتے ہیں حضور نے کچھ فرمایا کسی نے سنا کچھ سنا کچھ یاد رکھا کچھ بیان کیا کچھ کیونکہ ہر ایک میں قدرتِ بیان بھی تو نہیں ہے قدرتِ حافظہ بھی نہیں ہے قدرتِ بیان بھی نہیں اتنی برابر حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ذہن میں رہ گیا ایک مضمون ہاں کچھ کہا تھا کیا کہا تھا ایک دھنلہ سا مضمون ہے اب اس دھنلے سے مضمون کو اپنی زبان میں ادا کر دیا کہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا تو یہ راوی جو بیان کر رہا ہے یہ وہ ہرگز نہیں ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا اس طرح سے نجانے کتنا زخیرہ حدیث کا ہے کہ جس کو قَالَ رَسُولُ اللَّهُ کہہ کے پیش کر دیا جاتا ہے اور اسی لئے اب ایک معیار چاہیے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ کہہ کر جو بیان پیش کیا جا رہا ہے یا کسی بھی معصوم کا نام لے کر جو بیان پیش کیا جا رہا ہے اس بیان کو آنکھ بن کر کے قبول کر لیا جائے یا کوئی پیمانہ ہے یقین پیدا کرنے کے لئے تصدیق کے لئے تحقیق کے لئے کوئی پیمانہ ہے یا نہیں ہے پیمانہ ہے وہ پیمانہ ایک پیمانہ تو عقل ہے بڑی سنگین بحثیں ہیں اور دوسرا بہت سے عقل بیزار ایسے ہیں جو عقل کو کوئی حجیت دینے نہیں یہ بحثیں ہیں دین میں عقل کا دخل کتنا ہے دین آیا ہی ان کے لئے ہے جو صاحبانِ عقل ہوں کیا دین دیوانوں کے لئے آیا ہے دین مجنونوں کے لئے آیا ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے جس کے پاس مرض ہے مرضِ جنون عقل نہیں ہے وہ مکلف نہیں ہے اس پہ نماز واجب نہیں ہے روزہ واجب نہیں ہے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اس پہ حد ساقت ہو جاتی ہے کس کو صداد ہو گئے مجنون کو دیوانے کو آپ دیکھئے مغرب میں کیا ہوتا ہے مشرق کا کوئی آدمی ذرا سا گناہ کرے تو ٹیروریسٹ ڈیکلیئر ہو جاتا ہے وہ امریکہ میں یا کنیڈا میں یا کہیں کوئی وہاں کا آدمی جو اسلن و نسلن وہاں کا ہو بڑے سے بڑا ٹیروریزم کا کام کر جائے تو وہ دیوانہ کہلاتا ہے کہ اس کے دماغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی دماغ کی حالت ٹھیک نہیں تھی اور اس لئے تمام سزاؤں سے بری تمام الزامات سے بری مثال دے رہا ہوں بہت سی بار ایک دو مرتبہ کتنی باری ہے آپ تو نہ دنیاوی قانون نہ دینی قانون دیوانے کے لئے مجنون کے لئے تھوڑی ہے عقل والوں ہی کے لئے دین نازل ہوا ہے اور جب عقل والوں کے لئے دین نازل ہوا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دین کو عقل کی روشنی میں سمجھا جائے گا عقل کی ایک منزلت ہے ایک مقام ہے عقل کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی جس طرح علم کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی جس طرح حق کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی اسی طرح عقل کی ایک حجیت ہے ذاتی جو اس سے سلب نہیں کی جا سکتی اور لفظ حجیت کے معنی غالباً کل بیان کر چکا ہوں میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو کل کی مجلس میں یہ لفظ حجیت بیان کر چکا ہوں کہ عقل کی حجیت ہے ذاتی علم کی حجیت ہے ذاتی اور حق کی حجیت ہے ذاتی بہرحال یہ تو مثال بات سے بات نکلتی ہے شاخش در شاخ موسیقی